بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناصرین میں جی یہ ساکھیوں آج پانچ ستمبر دوزار تیس کے دن اور صبح کے چھے بجنے والے ہیں تمام دریاؤں کے والے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں دریاث ستلو چراوی چناب جیلم اور سندھ کے مختلف حیرز اور براجوں پر کیا صورتحال چل رہی ہے تو اس سوالے سے ساری ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں تو ناظرین اس شیر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا ہمارے بھائی ہیں اجاز کانجو صاحب انہوں نے مجھے شیر کیا لیکن یہ شیر مجھے پہلے بھی آتا تھا یہ خاجہ غلام فرید کوٹ مٹھن کے شہنشاہ جو ایک بہت بڑا نام ہے کافی میں سرائکی میں ان کا دیوان بھی ہے تو مطلب اس کو میں گاہے بگاہے پڑتا بھی رہتا ہوں تو وہاں پر کیا صورتحال چل رہی ہے اس کی تھوڑی سی آکاسی کی ہے اس شیر میں اور کسی بھائی نے اپنی آ ہواس میں سینڈ کیا اور اس کو فاورڈ کیا اجاز بھائی نے تو میں وہ پڑھ دیتا ہوں کہ ہن تھی فریدہ شاد وال ہن تھی فریدہ شاد وال مون جھاں کن نا کر یاد وال جو کان تھی سن عباد وال اے نئے نئیوانی حکمنی آہا کیا بات اور سرائکی لوگوں واسطے میرا دلہ تھا جو میں چونکہ سندہ لے دوست بھی سرائکی کو سمجھتے ہیں اور بے لوگ بھی اے جڑائے میں سارا جڑائے ویلا آگئے وہ سرائکی دویچ بڑھیں تھا بھی ہم مختصر میں دوستو سلاب آندے رہے ہیں چونکہ میری رچناوی جھنگوچی پنجابی لہجہ ہے سرائکی میں کو آندہ ہی نہیں میں کوشش کرسا کہ سرائکی توڑنال گال کرا اچھا جڑے دوست مطلب تری بہتری سال دے تھی گئیں اور انہیں انیس سو اٹھاسی تو بات پہلی دفعہ یہ سلاب ڈٹھا اور اگر انہیں کو جڑے انہیں دے بزہر گئیں وہ اگر گال کریں دے حسین دے حسین کے بیٹا اتنا بڑا سلاب آیا انہیں سو اٹھاسی این جگہ تے پوجی گیا یا این تھلنے تے این گھار تے این وست سوچ مطلب اتنا اتنا تو لوگ مطلب این یہ سلاب آمد تو پہلے اگر کوئی گال کریں دے حسین تو اوہ یقین پتہ کی میں کریں دے حسین نہ کریں دے حسین اچھا چلو ساڑی اکھی تا کائنہ ریٹھا تے وال اوہ وقت آیا کہ ستلوج دے جڑا سلابی ریل آئے اوہ ڈٹھ مہینہ آئے بلکہ ڈو مہینے تو ساک کنو کہ اوہ پورے ستلوج دریا دے اوہ تے ڈیرے لائن اور جڑی لوگیں ہیں دی سکھ کا ہی جڑا ایک وقت آئی کہ ستلوج خوشک تھی گیا ایک خوشک سالی جی میں چولیستانی تھی وین دیئے تا وال انہیں ایک پھول سٹیندیان اور ایک بڑا مطلب ایک آس راک بہندیان کے اللہ کرے ستلوج وہہ ونجے اے نئے وہہ ونجے اور ساڑے جڑے اے مطلب خوشک سالی ہے یا جڑا بیٹ سکھا پہ یا جڑیاں کشتیاں بیڑیاں ہیں اے جڑیاں کنارے تے لگیاں پہ یا اے والا آباد تھی وین اور جڑا آر پار ونجاندہ سلسلہ ہے او والا چلپوے اور جڑے اے سلاب یا اے جڑے پانی ہون دینا اے ایک اچھا ش شگون ہون دا کہ مطلب ایک آر پار ونجاندہ اے اے شائری دی جڑی اسطلاح ہون دیئے اوندہ بھی بیرال ایک لمبی گفتگو تھی ویسی میں ایتھائی کو مطلب وائنڈ اپ کریں نا کہ دریائے ستلوج جتنے بھی ناظرین ہیں اے پریشان نہ تھی وین جو خاجہ صاحب نے فرمایا کہ اے جھوکا جڑیاں ولا آباد تھی سن اے تُسا مطلب آج پانی کچھ نہ کچھ لہن دا پہ چونکہ صبح میرا کہنا رابطہ نہیں تھیا سات وجہ رابطہ تھی سی تو میں ولا تواکو اپ ڈیٹ کرے سا لیکن پانی دے جیڑی ستا ہے وہ ایستہ ایستہ گھر تھین دی بھی دیا کچھ دوستہ نے رات کو کمنٹ کی تا کہ آگے اگاں جیڑا خان بھی لاؤتھا ہوتا پانی ودہ پہ لیکن کل تو تھوڑا تھوڑا پانی کم تھین دا پہ ہو سکتا ہے رات گیا کچھ ادھا فوٹ کم تھی گیا ہوئے چار پانچ انچے چونکہ میرا رابطہ نہیں تھین دا بیا نہیں تو میں تواکو ڈس دیم آب بہرحال پوزیشن جیڑی ہے وہ بہتر تھین دی بھی دیا ہے یہ علاقے دویچ اور جیڑے لوگ دوبارہ آسن اور تسا انہوں حوصلے نال آمنہ دوبارہ اپنے جیڑے گھر مال مویشی گھنکے آمنہ اپنے اہل ہوئی آل بچے کو جیئے دوبارہ پانی دا مطلب ایستہ لہندہ بھی دا اور ولاہ آباد کاری تھی سیتا تساں گھبرانہ نہیں مشکل وقت آ ویندے ہیں اور اے جھوکاں ولاہ آباد تھین دیا پیجن اور تھیسن اور انشاءاللہ اے جیڑے ہیں اے ہفتے ہیں دیگا آل ہوندی ہے مشکل وقت ہے لیکن توڑے ویسے بہت سارا مشکل وقت ہے سردی دی آمد آمد ہے توڑے مکان ڈہ گین اور توڑے مطلب چارہ فصلات وغیرہ مطلب کچھ بھی کائنی ہے لیکن توڑا حوصلہ ہے توڑے کولو اللہ دا سب کچھ دیتا ہویا ہے اے وقتی طور پریشانی ہے انشاءاللہ اے بھی ختم تھی ویسی اگر کوئی کمپنسیٹ تو آپ کو پیسے ویسے ڈیسی گورمنٹ ڈیسی سٹیٹ دی زمداری ہوندی ہے تو آپ کو ڈی دیل کریں دا ہے کہ میں سردی دویج توڑے نال علامہ بھی سہی اور تو آپ کو آپ ڈیٹھ بھی کراں بہرحال میری یہ بنی تروٹی جڑی سردی سردی ہے یہ تو ساں قبول کرے سو باقی جڑے میرے سندھی مانوین میڈا مانویا اللہ خیر کرن دو پریشانت ہی سو اب میں ڈیٹا شیئر کا ڈیمہ تواک ہوں گنڈا سنگھ والا تھے این وقت چودہ زار تریسو پنجا کیوسک ہے سلمان کی تھے سولہ زار اٹھ سو چھا سٹھ کیوسک اسلام تھے چالی زار چار سو پیہنٹ کیوسک اور میل سی سیفن دوی چالی ہزار کیوسک اسی اور اتھا پانی دجڑہ لیول ہے مطلب بتدریج کم تھی دا میں دا ہے دریائے راوی اچ جسر تھے ترونجا سو سنتی کیوسک شادرہ تھے باہی ہزار اٹھ سو سٹھ کیوسک بلوکی تھے تیرہ ہزار تین سو پچانوے کیوسک صدنعی براج تھے پچپن سو بیاسی کیوسک کیونکہ راوی تھے سارے پنجابی لوگ رہن دے نہیں تھے اس وجہ کر کے اتھے میں اچھا مرالہ دی میں گل کرنا تھا مرالہ دے سولہ زار اٹھ سو پیہنٹ کیوسک خان کی گیارہ زار اکسو چینوے کیوسک قادراباد چرنجا سو نوے کیوسک اتھے بھی پانی دی سطح ایستہ مطلب بتدریج کم ہو گئی ہے کیونکہ اتھے جا کے جڑہ ایدہ لیول ہے چناب دا وہ سردیاں لیول تھے پہنچ چکا تو مطلب کوئی پریشانی نہیں دینا آتے پیچھے کوئی سلابی ریلہ آنا ہے اس طرح دا تریمو براج تھے چونسر سو چھتی کیوسک اور پانجنا تھے انا آٹھ ہزار دو سو اٹھونجا کیوسک تھی گئے ذرا اے وی سنگی نو ادریاج اللہ میں مزفر آباد اٹھارہ سو نینانوے کیوسک ڈھومل چرنجا سو نوے کیوسک چتر کلاس نوہزار ازاد پتن انی ہزار چھے سو سٹھ کیوسک کوٹلی آہ تریہ ہزار ڈہ کیوسک مگلہ ڈیمز تجھے اخراج تھے اندہ پہ بارہ ہزار ساتھ سو پندرہ کیوسک رسول تو اخراج نہیں تھی لیے ادریاج سندھ سکردو تیہترہ ہزار کیوسک پی بریج ہ ہک لکھ گیارہ زار بیشام ہک لکھ چوی ہزار تربیلہ ڈیم تجھے اخراج تھندہ پہ ہک لکھ چھتی ہزار کیوسک کابل دریا میں پنجی ہزار ہک سو کیوسک کالا باغ ہک لکھ تیہترہ ہزار کیوسک چشمہ ہک لکھ بہنجہ ہزار تونساتے بانوے ہزار ساتھ سو ساتھ کیوسک گڈو براج ہک لکھ تیہترہ ہزار سکھر ہک لکھ اکی ہزار اور کوٹری ہک لکھ سترہ ہزار اے تازہ ترین آپ ڈیٹھائی اور آخری ش سلام خاجہ غلام فرید اور جملہ جڑے ساڑھے دوست و باب سریک کی دیواسی ہیں